نعمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے عزیز دوستو بزرگو میرے بہن بھائیو اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دوستو دو دن کے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے بس کس مصروفیات تھی اس ویسے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی دوستو آج کل ہمارا جو نظام زندگی ہے یا ہمارا معاشرہ ہے یہ انتشار کا شکار ہے اور اس انتشار کی جو مین وجہ ہے وہ ہے بیرہ روی یعنی کہ اللہ کی راستے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے دل سے اللہ کے خوف کو نکال دیتا ہے یا یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بندہ محسوس نہیں کرتا اس طرف خیال نہیں کرتا اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں اللہ کے خوف سے مراد ہی ہے کہ جو بندہ اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے وہ جو بھی کسی برائی کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ شیطان تو انسان کے ساتھ ہے شیطان انسان کو اوڑھلاتا ہے ہر برے کام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو جب بندہ شیطان کے بہکاوے میں یعنی کہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں فوراں ان کو اللہ کا خوف یاد آجاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ زندگی چند دنوں کی ہے مر جانا ہے تو جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ کو کیا جواب لیں گے یعنی کہ کسی برائی کے بارے میں کیونکہ برائی یہ ہے کہ بھائی جب آپ روز محشہ پیش ہوں گے تو آپ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ کام نہیں کہ ہمیں یہ برائی نہیں کی کیونکہ جس برائی کے خاطر آپ چل کے گئے ہیں وہ آپ کے پاؤں جو ہے نا اس برائی کے حوالے سے آپ کے خلاف بیان دیں گے بات کریں گے آپ کے جس ہاتھوں سے آپ نے برائی کی ہے وہ ہاتھ آپ کے خلاف بیان دیں گے جس زبان سے آپ نے برائی کی ہے غلیظ لفظ بولے ہیں غلط باتیں کی ہیں یہ زبان اس دن آپ کے خلاف بات کرے گی جن آنکھوں سے آپ نے برائی کے طرف آپ آنکھوں کی وجہ سے مائل ہوئے ہیں یہی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی تو جو اللہ کا مومن بندہ ہے جس کو اللہ کا خوف ہے تو وہ ان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور جو لوگ اللہ کے خوف کو بھلا چکے ہیں ان کے دل میں ان کے دماغ میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ دھڑلے سے جنب ہر برائی کیے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج کل معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے معاشرہ ہر پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے تو میری عرض یہ ہے آپ لوگوں سے کہ خوف خدا کو اپنے دل میں بٹھائیں جگہ دیں سوچیں ذرا اس کے اوپر کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم نکال اللہ کو جواب دینا ہے تو کیسے دیں گے خوف خدا وہ عمل ہے جس سے انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے جب انسان ہر برائی سے بچ جائے تو اس کی آخرت کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو برائی سے بچتا ہے وہ نیکوں کی طرف اس کا دل جو ہے دماغ ہے وہ مائل ہوتے ہیں اس طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ نیکی کرتا ہے نیکی کام کرتا ہے تو جب آپ نیکی کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات آپ کو اس کا عجر بھی دے گی دوستو میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کروں گا گزارش کروں گا التماس کروں گا کہ میربانی فرمائیں اپنے دل میں اللہ کا خوف لائیں اور سب برائیوں سے جان چھڑائیں اپنی یہ دنیا بھی آسانی سے گزاریں اور سرخ رہوں اور آپ جو آپ کی آخرت کی زندگی ہے وہ دنیا ہے اس میں بھی آپ سرخ رہوں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و زمان میں رکھے ہمیں ہر برائی سے بچائے ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں جو میرے بہن بھائی نئے ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمنٹس بھی کریں انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل جی اگلی ویڈیو میں اس وقت اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ